علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مذر فرید کو سبسکرائب کریں سوال یہ کہ کن اوقات کے اندر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا تو جواب یہ کہ تین اوقات حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں کہ ان کے اندر انسان کو نہ تو نماز پڑھنی چاہیے اور نہ ہی جنازہ پڑھنا چاہیے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تین اوقات میں نماز پڑھنے یا مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا نمبر ایک جب سورج نکر رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور اس کا ٹائم پریڈ جو ہے وہ طلوع سے لے کر تقریباً بیس منٹ تک نہیں طلوع افتاب کے بعد بیس منٹ تک آپ کوئی نماز سعیدے والی خصوصی طور پر نہ ادا کریں ویسے تلاوت ورد وظیفہ یا کوئی اور تصویح و تعلیل آپ کر سکتے ہیں تو جب تقریباً بیس منٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور مردوں کے اوپر جنازہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر وہ پہلے لائے گا اگر اس ٹائم لائے گا تو بس علماء نے اجازت دی لیکن زیادہ بہتر ہے کہ انسان جنازے سے بھی آوائیڈی کرے اور دوسرا وقت ہے جب زوال کا وقت ہے تو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے زوال کا وقت ہے کہ جب سورج انسان کے سر کے اوپر آ جائے اور انسان سورج کے درمیان نیچے کھڑا ہو تو اس کا سایہ اس کے دائیں بائیں یا آگے بیچے کہیں اور بلکل اس کی نیچے ہی آ رہا ہو تو وہ وقت ہوتا ہے اور اس وقت سے لے کر بھی تقریباً یعنی آگے پندرہ منٹ سے بیس منٹ تک کا وقت ہے کہ آپ اس وقت میں جب سورج ڈھلنے کے طرف مائل ہو رہا ہو جا رہا ہو تو آپ اس وقت بھی نماز کوئی ادا نہ کریں اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو اس کا ٹائم پیرٹ بھی ہی ہے کہ تقریباً آخری پندرہ سے بیس منٹ انسان کو سوائے اس دن کی اثر کے اگر کسی کی لیٹ ہوگی یا تاخیر ہوگی تو وہ صرف پڑھ سکتا ہے اثر کے فرز کو پڑھ سکتا ہے چار اکت اثر کی فرز ادا کر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی کوئی اور عبادت سجدے والی وہ ان اوقات کے اندر نہیں کر سکتا تو تین اوقات بیان کیے گئے جن سے ہمیں بچنا چاہئے سوال یہ ہے کہ نماز میں ہونے سے کیا نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے یعنی نماز واجب العیادہ ہے یا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقروح تعریمی کام دو طرح کے ہیں کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق نماز کے اندر ہے یعنی نماز میں وہ داخل ہیں اور کچھ کام وہ ہے مقروح تعریمی کے جو نماز سے پہلے ہیں اگر تو کوئی کام کسی نے خارج نماز نماز سے پہلے مقروح تعریمی کا کام کیا تو اس سے نماز کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اس سے بچنا ضرور چاہیے کہ وہ گناہ ہے اور دوسرا مقروح تعریمی فعل یا فعل وہ ہیں جو نماز کے اندر شامل ہیں یا نماز کے اندر وہ کر لیے جائیں تو ان کے کرنے سے نماز جو ہے وہ واجب العیادہ ہوگی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز سیرے سے نہیں ہوگی تو جو داخل سلاح یعنی ایسا کوئی کام کیا جائے جو مقروح تعریمی ہو تو اس سے نماز کا عیادہ کرنا ضروری ہے اور اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا اپنے پانچے یعنی شلوار یا پینٹ کو ٹکھنوں سے نیچے کر کے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے تو اس کا جواب یہ کہ یہ مقروح تنظیح ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے انسان کو اپنے ٹکھنے جو ہیں وہ ننگے رکھنے چاہیے وہ چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو چونکہ اس کا تعلق انسان کی لباس کے ساتھ ہے اور اس کے کرنے سے یعنی ٹکھنوں کو ڈھاپنا ہے ٹکھنوں سے نیچے اپنے لباس شلوار پینٹ وغیرہ کو رکھنا اس کے بارے میں سخت وحید وارد ہے صحیح بخاری شریف کے اندر آکر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے مَأَصْفَلَ مِنَ الْكَابَيْنِ اِمْنِ الْعِذَارِ فَفِ النَّارِ کہ جو آپ کی کابین یعنی دونوں ٹکھنوں سے آپ کی شلوار نیچے ہوگی تو وہ جہنم کا حصہ ہے تو انسان کو ایسے ایک قوی چیز سے انسان کو بچنا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران کسی شخص نے چادر یا رمال وغیرہ اپنے سر یقندوں پر ڈالا ہوا ہو تو کیا ایسا کرنے سے نماز ہو جاتی یہ نہیں ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس طرح ڈال کے دونوں جانب اس کی نیچے چھوڑ دے ایسا نہ کرے یہ مکروح ہے ہاں ایک جانب نیچے اور دوسری جانب کو آپ یوں کر کے اوپر ڈال لیں یا ڈال کے چادر کو اپنی کو رمال کو یا کسی بھی جیس کو یوں کر کے اپنے آگے باندھ لیں تو ان صورتوں میں تو قرات بھی نہیں آئے گی لیکن اگر وہ صورت ہوگی کہ دونوں جانب نٹکایا جائے گا تو پھر اس سے نماز کے اندر قرات ہوگی اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے اس طرح کتابوں کے اندر بھی ہے دور مختار کے اندر بھی ہے یعنی یہ مکروح ہے کہ انسان اپنا کپڑا اوپر ڈال کر چادر وغیرہ اضافی اور اس کو باندھ لیں اور اس کو اس طرح کولا دونوں جانب چھوڑے رکھے تو اس سے انسان کو مفوض لینا چاہیے